کراچی سے خیبر تک کے احفاظ میں خوش آمدید شامل کریں گے ہیڈ لائن جنگ میں نامعلوم افراد نے کلھاڑیوں کے وار کر کے چالیس سالہ شخص کو قتل کر دیا تاہال وجہ قتل معلوم نہیں ہو سکی لاسپوس مادم کے لیے اسپتال منتقل کر دی گئی ہے چکوال میں بھی کانگو وائرس نے ڈیرے ڈال لیے ڈی ایچیو میں متاثرہ شخص دم توڑ گیا شہریوں نے مویشیو کو شہر سے باہر منتقل کرنے کا مطالبہ کر دیا گجرات میں دو ڈاکو ڈاک خانے سے ایک لاکھ روپے سے زائد نقدی لوٹ کر پرار ہو گئے ڈکیٹی کی سی سی ٹی وی پوٹیج ورک نیوز نے حاصل کر دی ہے پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے حاصل پور میں حکومتی حکامات ہوا میں اڑا دیے گئے پلوٹر ہاؤس میں بیمار اور مادہ جانور زبا کرنے کا انکساف ڈاکٹر کی ادھا موجودگی پر چوکیدار گوشت کو مہرے لگاتا ہے پنجاب میں بزلی کی لٹکتی تاروں کا معاملہ حل نہ ہو سکا چالکوٹ کے علاقے گرین بوٹ سٹریٹ میں لٹکتی تارے شہریوں کے لیے وبالے جان بن گئی رہیم یار خان کو بھاولپور سے ملانے والی مین شائر روڈ انتظامیہ کی غفلت اور لاپرواہی کی بھیند چڑ گئی جگہ جگہ گھڑے پر جانے کے باعث سائر روز حادثات معمول بن گئے تاجروں نے احتجاجی مظاہرہ کیا بھارتی وزیر داخلہ کی آمد کے خلاف ملتان میں شہریوں کے احتجاجی ریلی مظاہرین کہتے ہیں بھارتی حکومت کشمیری مسلمانوں کی کابل ہے راکشنہ سنگھ کی پاکستان آمد قبول نہیں ادھر مقبوضہ کشمیر میں ہونے والی بھارتی جاہریت کے خلاف توبہ ٹھیک سنگھ میں جماعت اسلامی کے ذریعہ تمام آل پارٹی سکونسنس کا انعقاد کیا گیا مقررین کہتے ہیں کہ کشمیر کی آزادی کے لیے تمام جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر متحد ہونا ہوگا لارکانہ میں رینوے سیشن روڈ پر مسلحہ افراد کی فائرنگ سے نوجوان جانبہا برسہ کا لاش سڑک پر رکھ کر احتجاج کہتے ہیں ملزمان باعثر ہیں پولس کا روائی نہیں کر رہی جیکب آباد میں بے گناہ کشمیریوں سے سارے یک جہتی اور بھارتی مظالم کے خلاف ریلی نکالی گئی مظاہرین نے بھارتی پر چنبھی نظر آتش کیا چسرال میں فورسز اور دہشتگردوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں پانچ دہشتگرد مارے گئے دہشتگردوں کے قبضے سے اسلحہ بھی بھرامت کر لیا گیا ہے چار صدا میں کچہری کے باہر دھماکے سے مینسپل کمیٹی کے چار ملاسمی مزخمی ہو گئے دوگی حالت تشویشناک علاقے میں سیکیورٹی ہائی الیرٹ کر دی گئی ہے عوستہ محمد نے مخالفین کی فائرنگ سے خاتون سمیت تین افراد جانبہاک ہو گئے حملہ آور موقع سے فراد پولیس نے تہرے قتل کی تحقیقات شروع کر دی ہیں بھارت کے مقبوضہ کشمیر میں بھڑتے ہوئے مظالم کے خلاف میرپور آزاد کشمیر میں اتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور ریلی نکالی گئی ریلی میں مذہبی اور سیاسی جماعتوں کے کارپنوں سمیت عوام نے بڑی تعداد میں شرکت کی ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں شامل کریں گے پنجاب بھر سے خبریں سب سے پہلے بات کریں گے جھنکی جہاں نامعلوم افراد نے کلہاڑیوں کے وار کر کے ایک شخص کو قتل کر دیا تاہال وجہ قتل معلوم نہیں ہو سکی تھانا سیٹلائٹ ٹاؤن کے علاقے موضوع باغ بستی غازی شاہ کے رہائشی چالیس سالہ زمانشاہ کو نامعلوم افراد نے کلہاڑی کے پیدر پہ وار کر کے قتل کر دیا ورسا کا کہنا ہے کہ گزشتہ شب زمانشاہ ڈھائی مویشوں سے گھر کے لیے نکلا مگر گھر نہیں پہنچ سکا آج علل صبح علاقہ مکینوں نے ورسا کو اطلاع دی کہ زمانشاہ کی لاش بستی غازی شاہ سے تقریبا دو کلومیٹر دور کھیتوں سے بھرامد ہوئی ہے ورسا نے تھانا سیٹلائٹ ٹاؤن کو واقع کی اطلاع دی پولیس نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کرنے کے بعد لاش کو پوسٹ ماتم کے لیے ڈسٹرک ہیڈکوارٹر اسپتال جھنگ منتقل کر دیا گیا ہے ابتدائی تحقیقات کے مطابق مقتول کی گردن سر اور جسم کے مختلف حصوں پر کلہاری کے وار کیے گئے تھے جبکہ تاحال قتل کی وجوہات بھی معلوم نہیں ہو سکیں کانگو وائرس چکوال پہنچ چکا ہے اس جان لیوہ مرس میں مبتلا ایک شخص دم توڑ چکا ہے جبکہ ڈی ایچ کیو میں مسلسل مریضوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے چکوال میں بھی کانگو وائرس نے ڈیرے ڈال لیے نوہی علاقے کھارا کا رہشی تیرہ سالہ لڑکا عثمان جسے چند روز کپر علاج کے لیے ڈی ایچ کیو لیا گیا بگر جان پر نہ ہو سکا اور دم توڑ گیا دوسری جانب کانگو وائرس کی تصدیق کے باعث عوام میں شدید خوف و عراس پایا جا رہا ہے شہریوں نے مطالبہ کیا کہ محیشیوں کو شہر سے باہر منتقل کیا جائے ادھر گوش کے ہیڈ افروف میں بھی واضح کمی واقع ہوئی ہے ڈی سوٹ اکوال نے وقتیوں سے گوگدھو کرتے ہوئے کہا کہ ڈسٹرک ایڈکوارٹر سال اور ٹی ایچ کیو میں کانگو سے متاثرہ مریضوں کے لیے ایلیدہ وارٹ کائن کر دئیے گئے ہیں تاہم عوام احتیاطی تدابیر اختیار کریں اچھا تیرہ سال کا جو نائیت خلاف کسپورنٹ تھا وہ کھارا موزے کا رہنے والا تھا بگیال یونین کانسل کا اس کی ڈیتھ ہوئی ہے اور اس کی بھی ڈیتھ کے بعد اور اس کی تدفیم کے بعد اس کے جو ٹیسٹس آئے ہیں وہ پوزیٹیو آئے ہیں اور وہ بھی کانگو کا پیشنٹ تھا جلائی انتظامیہ نے عوام سے تاون کی اپیل کی ہے تاکہ اس موزی مرز سے بچاؤ ممکن ہو سکے اب بات کریں گے گجراک کی جہاں دو ڈاکو ڈاکھانے سے ایک لاکھ بیس ہزار روپے لوٹ کر فرار ہو گئے ڈکیتی کی سی سی ٹی وی فوٹیج وقت نیوز نے حاصل کر لی ہے جس میں ملزمان کو ڈکیتی کے بعد فرار ہوتے آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے مجید آنے کے رمائندہ وقت نیوز ارفان حفیظ سے جیرفان بتائی گا ڈکیتی کا مقدمہ تو درش کر لیا گیا ہے پولیس کی جانت سے کوئی تفتیش کی جا رہی ہے جی یہ ڈکیتی کا واقعہ جی چوکی شہین ہے تھانا سیولین کی بلکل اسے چند گرد پر فاصلے پر ڈاکھانا ہے ڈاکھانا مینہ بار کے نام پر یہ اس میں واقعہ بیش آیا ہے اور دن دیارے چاک تاکو جو ہیں وہ مسئلہ وہ آئے ہیں اور ڈاکھانے سے طبیب سوال آکے قریب نگری وہ لے گئے ہیں پولیس نے مکرمہ درش کر لیا جو بھی فوٹو جو وقت نیوز نے حاصل کی تھی وہی پولیس کو بھی دیگئی ہے جو جس میں وہ اپنی تفتیش ہویا وہ کر رہے ہیں ابھی تک عرفان حفیظ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے پولیس نے مقدمہ درش کر لیا ہے اس حوالے سے حاصل پور میں انتظامی کی لاپرواہی کے باعث سلوٹر ہاؤس اور بیمار اور مردہ جانوروں کو زبا کیا جانے لگا جبکہ گوشت میں پانی ملانے کا بھی انکشاف ہوا ہے حاصل پور میں کساب شہریوں کو زندگی سے کھیلنے لگا اور حکومتی ایک کامات ہوا میں اڑا دیے گئے سلوٹر ہاؤس میں بیمار اور مردہ جانوروں کو زبا کیا جا رہا ہے جبکہ حکومت پانجاب کی جانب سے مادہ جانوروں کے زبا پر پابندی آئی کی گئی ہے اہلی علاقہ کا کہنا ہے کہ سلوٹر ہاؤس پر ڈاکٹرز کی عدم موجودگی میں جانوروں کو زبا کرنا ایک لمحہ فکریہ ہے کساب اپنے گھروں میں بیمار جانور زبا کر کے سلوٹر ہاؤس لے آتے ہیں جہاں ڈاکٹر کی غیر موجودگی میں محکمہ صحت کا چوکیدار رشوت لے کر مہریں لگا رہا ہے جبکہ گوشت میں وافر مقدار میں پانی ملانے کا بھی انکشاف ہوا ہے شہریوں نے وزیراعلہ پنجاب میاں شہباز شریف سے انتظامے کے خلاف نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے باون نگر میں محکمہ انہار کے اہلکاروں کی ملی بھگت سے پانی کی چوری کا سلسلہ چاری ہے ٹیل تک پانی نہ پہنچنے پر غریب کسان سراپہ احتجاج بن گئے باون نگر کے علاقے میکلوڈ گنج کے چھوٹے کاشتکار نے محکمہ انہار کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارز اٹھا رکھے تھے جن پر پانی دو پانی دو کنارے نرشت درشت تھے مظاہرین کا کہنا تھا کہ علاقے کی باثر ذمہ دار محکمہ انہار کے افسران کو رشور دے کر پانی چوری کر رہے ہیں جس کی وجہ سے پانی ٹیل تک نہیں پہنچتا ان کا کہنا تھا کہ دھان کی فسد تباہ و برباد ہو رہی ہیں اور جانور پیاسے مر رہی ہیں کسانوں نے وزیراعالہ پنجاب سے نوٹس لینے اور ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی کرنے اور کا مطالبہ کر دیا ہے شورکورٹ کا رکھ کرتے ہیں جہاں وابدہ ہل کاروں کی گفلت اور راپرواہی کے نتیجے میں لٹکتی ہوئی ہائی بولٹش تارے کسی بھی وقت بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہیں شورکورٹ کینٹ سے چند کلومیٹر دور نواہی علاقے چکرہ ککی میں کھیتوں کے درمیان سے گزرتی بجلی کی گیارہ کیوی کی تارے زمین سے لگ چکی ہیں جس کی وجہ سے یہ کبھی بھی خطرے کا باعث بن سکتی ہیں اہلی علاقہ کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے متعدد بار وابدہ حکام کو بتایا گیا شکایات بھی درش کرائی گئی مگر تاحال کوئی سنوائی نہیں ہو سکی اہلی علاقہ کا مزید کہنا تھا کہ کھیتوں میں کام کرنے والے وابدہ حکام کو شکایتیں کی گئی ہیں مگر تاحال کوئی بھی نوٹے سے اس حوالے سے نہیں لیا گیا ان کا کہنا تھا کہ جلد از جلد تاروں کی مرمت کروائی جائے سالکورٹ میں وفاقی وزیر پانی و بجلی خواجہ محمد آصر کے حلقہ انتخاب میں بجلی کی لٹکتی تاریں شہریوں کے لیے وابالے جان بن گئی کئی بار شکایت کی گئی لیکن اس کے باوجود گیک کو حکام کی جانب سے کوئی نوٹس نہیں لیا گیا مزید جانتے ہیں میاں نئی مقبال کی سپورٹ میں یونین کونسل شاہ سعیدہ کے محلہ گرین ورڈ سٹریٹ گلی نمبر دو میں بجلی کی سپلائی کے لیے بچھائی گئی گیپ کو کی تاریں مناسب دیکھ بال نہ ہونے کی وجہ سے آپس میں مل چکی ہیں تاریں ننگی بھی ہیں اور بارش کے دوران ننگی تاروں کی وجہ سے گھر بھی شارٹ ہو جاتے ہیں جو کسی بڑے جانی و مالی نقصان کی وجہ بن سکتی ہیں پریشانی کا سامنے ہے کہ یہ ہمارے سامنے ہفتنائے ہیں آپ کیمرہ مار کے کیسے گھات تاروں کے گچھے ہیں اگر یہ مکان شارٹ ہو گیا تو کوئی بڑا حادثہ ہوگا یہاں پہ یہ تاریں اکثر بارش ہوتی ہیں تو شارٹ سرکر سے آگ لگ جاتی ہے اور اس طرح میرا پورا مکان شارٹ ہو جاتا ہے آپس میں گتھم گتھا ننگی بجلی کی تاروں کے بارے میں مکینوں نے گیپ کو حکام کو سینکڑو بار شکایت کی لیکن کوئی شنوائی نہیں ہوئی گیپ کو کہ اہلکار بجلی ٹھیک کرنے کے لیے رشت مانگتے ہیں لیکن معاملہ جوں کا توں ہے جب بھی کمپلینڈ کرتا جاگو تو وہ آتا کوئی نا جو آتا ہے تو وہ کہتا ہے ہمارا کام نہیں ہم نے نہیں سیکھ کرنا تو سر وہ صحیح نہیں کرتے اس کو آکے لینسو پریڈنڈ کہتا ہے جو کل کر دیں گے پرسو کر دیں گے منظور ہو گئی ہے گیپ کو کی تاروں کو محفوظ ہونا چاہیے تاکہ کسی شہری کو کوئی نقصان نہ ہو سکے لیکن نہ صرف شہر اقبال بلکہ پورے زلہ میں بجلی کی تاروں کی یہی خطرناک صورتحال ہے جس کا نوٹس لیا جانا چاہیے شہری علاقہ میں بجلی کی ننگی تاریں یقینی طور پر انتہائی افسوسناک ہیں جنہیں فوری تبدیل کیا جانا چاہیے کیمرہ مین ملک وسیم کے ساتھ نائم اقبال وقت نیو سے ہلکھوٹ نائم اقبال کی رپورٹ آپ نے جانا ہی رکھ کریں گے فیصلہ بات کا جہاں چنیور بازار میں ایک دن گزر جانے کے باوجود بھی جلا ہوا ٹرانس فارمر تبدیل نہیں ہو سکا پازوں نے اتجاجی مظاہرہ کیا ہے چنیور بازار سے ملکہ میریسن مارکٹ میں گزشتہ صبح وابڑا کا ٹرانس فارمر جل گیا تھا جس کے نتیجے میں پورے علاقے کی بجلی منقطع ہو گئی تھی کئی بار شکایات کے باوجود ٹرانس فارمر تبدیل نہیں کیا جا سکا